کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک معزز رکن اسمبلی نے دانشتہ طور پر بلوچستان حکومت اور پشریز ڈپارٹمیٹ بلوچستان پر گلت اور منپی الزامات لگا جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے معزز رکن قومی اسمبلی کی تمام ارزامات کو مسرد کرتے ہوئے ان کی برپور مضمت کرتا ہوں معزز رکن کی اطلاع کے لیے ارض ہیں کہ بلوچستان پشریز ڈپارٹمیٹ صرف ان کشتیوں کو اپنی سمندری خدود میں شکار کی اجازت دیتی ہیں جو بلوچستان حکومت کے پاس بقائدہ ریزتر ہیں اور یہ اجترات پشریز ڈپارٹمیٹ صرف اپنی سمندری خدود جو صرف چند ناٹیکل میل فر مشتمل ہیں دیتی ہیں مگر معزز رکن بندیتی یا سیاسی محالفت میں یہ بھول گئے کہ گدشتہ پانچ مہینوں سے حکومت بلوچستان اور وفاقی حکومت نے کرونا کی وجہ سے سمندر میں شکار پر مکمل پابندی ناپس کر دی ہیں صوبائی اور وفاقی اداروں کی طرف سے کسی قسم کے شکار کے لیے کسی کو انو سی جاری نہیں کیا گیا معزز رکن سیاسی محالفت اور ذاتی انات میں حکومت بلوچستان پر ارزامات لگاتے اپنی جگہ حساتی کر بیٹے پشریز ڈپارٹمیٹ نارمل حالات میں کسی بھی گیر قانونی ٹالرین کو اپنی سمندری خدود میں ہرگز برداش نہیں کرتی ہماری دور حکومت میں اب تک سینکڑوں گیر قانونی ٹالر کو نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ انہیں بحق سرکار ضبط بھی کیا گیا بلوچستان کے مختلف علاقوں آج بھی سینکڑوں ٹالرز کیس زیر سماعت ہیں پشریز ڈپارٹمیٹ بلوچستان پورے سمندر میں اختیار نہیں رکھتا ہم سمندر میں صرف ناٹیکل بارہ میل کے ذمہ دار ہیں باقی سمندر پر وپاکی اداروں کی کنٹرول ہیں لہذا ہم کسی طرح برپور سمندری خدود کی دپا کر سکتے ہیں مگر اس کے باوجود بہت ہی محدود وسائل میں ہم بلوچستان کے سمندری خدود کا برپور دپا کر رہے ہیں پشریز ڈپارٹمیٹ سیاسی محالفین کا آسان خدب ہے ہر کوئی بغیر جانے بغیر معلومات اٹھ کر پشریز ڈپارٹمیٹ لگاتا بغیر معلومات اٹھا کر پشریز ڈپارٹمیٹ ارزام لگاتا ہے جبکہ حقیقت بلکل اس کے برعکس ہے ہم اپنی برپور کوشش کر رہے ہیں مگر جس طرح میں نے ارز کیا تمام ذمہ داریاں ہماری نہیں ہیں